ڈرائیونگ تھکا دینے والا عمل ہے دورانے ڈرائیونگ 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 کا سو جانا بالخصوص موٹر ویپر حادثات کی ایک بڑی وجہ ہے ڈرائیونگ کو کیسی نیند آ سکتی ہے اگر لمبے سفر سے پہلے ڈرائیونگ کی نیند مکمل نہ ہو مسلسل ڈرائیونگ کرنے سے اگر ڈرائیونگ نے ایسی عدویات کا استعمال کیا ہو جس میں غنودکی کا اثر ہو یا ایسے اوقات میں جس میں عمومن ڈرائیونگ سوتا ہو جیسے رات کا آخری پہر وغیرہ دورانے ڈرائیونگ ڈرائیونگ کے سو جانے سے حادثے کا خطرہ انتہائی حد تک بڑھ جاتا ہے یاد رکھیں لمبے سفر سے پہلے ڈرائیونگ کا نیند مکمل کرنا اور فریش ہونا ضروری ہے بالخصوص موٹر ویپر کیونکہ موٹر ویپر ہر قسم کی رکاوٹ سے پاک ہے اور سفر بھی آرام دے ہیں موٹر ویپر نیند آنے کے امکانات زیادہ ہیں دو گھنٹے بعد کسی محفوظ اور مناسب جگہ پر رکھ کر دس سے پندرہ منٹ آرام کریں یا چائے وغیرہ پییں لمبا سفر کرنے سے پہلے ایسی عدویات کا استعمال ہرگز نہ کریں جس میں غنودگی کا اثر ہو اگر پھر بھی ڈرائیونگ کو نیند آرہی ہو تو فوراں رکھ کر آرام کریں ہرگز سفر کو جاری نہ رکھیں تھوڑی سی احتیاط کسی بڑے حاصل سے بچا سکتی ہے کسی بھی مدد کی صورت میں موٹر ویپولیس ہیلپ لائن 130 پر رابط کریں